موسیقی السلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب I hope سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام سید محمد جمشید شاہ سبجیکٹ MS Word 2021 کے تھرڈ لیکچر میں میں آپ سب کو خوش آمدید بولتا ہوں اور جن لوگوں نے پریویئنس لیکچر نہیں دیکھے ڈسکرپشن میں لنکھے آپ لوگ وہاں سے پریویئنس لیکچر دیکھ سکتے ہیں تو چلیں ہم سب سے پہلے اپنا سافٹر اوپنگ کر لیتے ہیں آج کا ہم لیکچری سٹارٹ کرتے ہیں وینڈو آر یہ ہمارے پاس رن کمانڈ کا بوکس آگیا اس کے اندر ہم لکھیں گے وین ورڈ اور ہم اوکے پریس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا پراسیس ہوگا اور یہ ہمارا سافٹر اوپنگ ہو گیا ٹھیک ہے بلینکی سکرین کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں کل ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا کل ہم نے اتنا پروسس ہو رہا ہے چل رہا کل ہم نے کلیپورڈ کے جو آپشن تھے کٹ کاپی پیسٹ فارمیٹ پینٹ رہا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تھے ٹھیک ہے آج فونٹ بوکس کی باری ہے کٹ کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ایکس کیا کام کرتا ہے کٹ کی 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 کٹ پونٹ سٹائل اپلائے ہو سکے سیلیٹ کا میں نے بتایا ہوا تھا آپ لوگوں کو اگر آپ کو ایک ایک ورڈ سیلیٹ کرنا ہے تو ماؤس کا رائٹ بٹن پریس کریں اور ماؤس کو آگے کی طرف لے کے جائیں تو یہ ہمارے پاس سیلیٹ کر لیتے ہیں یہ جو بوکس ہوتا ہے یہ جو بوکس ہوتا ہے اس سے ہم پونٹ ان کے دیز کر سکتے ہیں اب یہ 72 پہ میں نے کلک کر دیا تو ہماری پونٹ سائز بہتر ہو جائے لیکن لیکن ہمیں اس سے زیادہ چاہیے تو یہ جو اے بنا ہوا ہے کنٹرول شفٹ گریٹر دن اس کی شارٹ کٹ کی ہے اس پہ ہم پریس کریں گے تو ہمارے پونٹ سائز بہتر سے بھی بڑھ لائے گی دیکھو اب 120 ہو جکی ہے اس کے بعد یہ والا آپشن ہے کنٹرول شفٹ ایک شارٹ کٹ کی ہے اس کے اندر ہمارے پاس پونٹ اس ٹائل آتی ہے جیس سے ہمیں جو بھی اچھی لگتی ہے ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو وہ اس پہ اپلائے ہو جاتی ہے جیسے اب میں نے اس پہ کلک کر دیا دیکھیں وہ پونٹ اس ٹائل چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اس والے بوک سے پونٹ اس ٹائل چینج ہوتی ہے اس والے سے آپ پونٹ سائز سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ شارٹ کٹ کی انکریز پونٹ سائز کنٹرول شفٹ گریٹر دن اس سے ہم بہتر سے زیادہ کیونکہ اس کے اندر صرف بہتر تک یہ بہتر سے زیادہ کرنی ہے تو آپ اس چھوٹے آکشن سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیکریز ہونٹ سائز کنٹرول شفٹ گریٹر دن اس سے ہمارے پاس پونٹ چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے بولڈ بولڈ کے آگام کرتا ہے جو میری ٹیکس ہوتی ہے اس کو تھوڑا موٹا کرتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول بھی اس کی شارٹ کٹ کی ہے تو جیسے ہی آپ ماؤس کسی بھی آفشن پر لے کے جائیں گے نا تو شارٹ کٹ آپ کو نظر آ جائیں گے تو میں نے اس پر کلک کیا یہ دیکھیں ہمارے جو الی ورڈ لکھا ہوا تھا وہ تھوڑا بولڈ ہو جائے یہ دیکھیں یہ بولڈ ہوں گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے اٹالیک شارٹ کٹ کی کنٹرول آئی ہم نے اس پر کلک کیا ایک سے کیا ہوتا ہے ہمارے ورڈ تھوڑے ٹیڑڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ سائٹ گر جاتے ہیں دیکھیں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم اٹالیک کو بھی ختم کر دیتے ہیں بولڈ کو بھی ختم کر دیتے ہیں انڈر لائن انڈر لائن پر ہم نے کلک کیا شارٹ کٹ کی کنٹرول یوں انڈر لائن پر ہم نے کلک کیا تو دیکھیں ورڈ کے نیچے انڈر لائن آ چکی ہے لیکن اس کے آگے یہ چھوٹا سا ایرو ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں جو پریویس ورڈ ہوتے ہیں اس میں صرف انڈر لائن ایک ہی ہوتی ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن جو لیٹس ورڈ آتے ہیں اور کے اندر کافی ساری چنج rats عادتی ہے اب دیکھیں انڈر لائن کتنے ٹائی система دابل انڈر لائن اور کافی سارے اس کے اسڈیل آئے ہوا 했습니다 uni اور انڈر لائن پر کلک کریں گے تو یہی والی انڈر لائن آتی ہے اچھا ہم سکتے آغابی بھی ختم کر ہم اس کو کلک کرتے ہیں ہم سکتے کا م amo Loop کلا رہا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے اسٹرائک تھو اسے کیا ہوتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی ورڈ غلط ہے جیسے پار ایزامپل میں نے ادھر اے اے ڈال دیا کوئی اور بندہ اس کو دیکھے گا تو وہ بولے گا کہ بھائی یہ علی کی سپننگ آپ نے غلط لکھے ہوئی ہے تو وہ ٹرپل اے کو سلیٹ کرے گا اور اسٹرائک تھو کے بٹن پر بٹن کو ایکٹیو کر دے گا اسے یہ ہوگا کہ جس کی فائل ہوگی وہ اس فائل کو دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی میں نے جو ٹرپل اے ڈالے تھے یہ غلط ہے علی کا نام اے ایل آئی سے آتا ہے اے ایل ٹرپل اے آئی نہیں آتا ٹھیک ہے اسٹرائک تھو یہ کام کرتا ہے اسٹرائک تھو کو ہم ختم کر دیتے ہیں ہم نے ان کو فیسر سلیٹ کیا ہم نے اس پر اسٹرائک تھو پر کلک کیا ختم ہو گیا اور جس آپشن کو آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ اس سے ختم ہوگا اس سے ایکٹیو ہوگا جیسے بولد ہے کنترول بی سے ختم ہوگا کنترول بی سے ایکٹیو ہوگا انڈرلائن بھی ایسے ہے Rob italic بھی ایسے ہے انڈرلائن بھی ایسے ٹھیک ہے یا اس optio پر آپ کلک کر دیں ایسے بھی ختم ہو گا اچھا آپ کو اب یہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے اس ریڈ لائن کے کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے ورڈ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے غلط لکھا ہوا ہے مائکروسافٹ کی اپنی بھی ایک ڈکشنری ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے بیچ میں کلک کرتے ہیں اور لیفٹ بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ادھا ڈکشنری میں کچھ ورڈ آگئے ہیں اگر ہمیں یہ ورڈ جیسے فار ایکزامپل مجھے پہلے ورڈ لکھنا تھا تو میں اس پہلے ورڈ پہ کلک کر دوں گا تو یہ ریڈ لائن کتم ہو جائے اگر یہ والا ورڈ مجھے مائکروسافٹ کی ڈکشنری میں ایڈ کرتا ہے تو ایڈ ٹو ڈکشنری پہ کلک کر دوں گا دیکھیں اب ریڈ لائن کتم ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبسکرپٹ سپرسکرپٹ اب جیسے یہ آئی ہے ٹھیک ہے میرے آئی ہے تو اس آئی کو مجھے ایک اوپر لے گیا رہا ہے جیسے ہمارے پاس پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سبسکرپٹ اس کی شارٹکٹ کی ہے کنٹرول اکول میں نے اس پہ کلک کیا دیکھیں آئی تھوڑا چھوٹا ہو گیا سبسکرپٹ ٹھیک ہے میں نے سوپرسکرپٹ اپلائی نہیں کیا میں نے سبسکرپٹ اپلائی کیا سبسکرپٹ سے کیا ہوتا ہے جس ورڈ کو آپ سلیٹ کرتے ہو وہ ورڈ نیچی آزت ہے تو اس کو اس کو پھر سے کلک کرتے ہیں تو وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا جیسے اب میں نے ادھر لکھی دیا ٹھیک ہے میں نے اس ٹو کو سلیٹ کر دیا اس کے بعد میں نے پھر سے اس کو سبسکرپٹ کو ایکٹیو کیا تو یہ دیکھیں ٹو نیچی آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ اس پہ کلک کیا تو یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا اب اس ٹو کو جیسے پاور ہوتا ہے اب اس ٹو کو ہمیں پاور بنانے تو استعمال ہوتا ہے سوپرسکرپٹ کنٹرول چپ پلس اس کے شارٹکٹ کی ہے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں کہ اب پاور بن چکا ہے ٹھیک ہے اس پہ پھر سے کلک کریں گے تو وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سبسکرپ سوپرسکرپ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چینج کےس چینج کےس سے کیا ہوتا ہے جیسے کوئی پرسن ہے ایک پرسن نے کیا کیا کہ یہ جو ورڈ لکھنا تھا وہ کپٹل اے میں لکھنا تھا لیکن اس نے کپٹل اس میں ورڈ میں لکھ دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ بھائی کوئی پرسن یہ ہوتا ہے کہ بڑی پیرا گرام لکھ دیتا ہے بڑی پیرا گرام لکھ دیتا ہے تو پھر جو بھی بندہ آتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی ہر ورڈ کے پہلا ورڈ آپ کو کپٹل کرنا تھا تو کچھ ورڈ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی ایم اے صافیح نے سیٹنگ کی ہوئی ہے آپ سیلیکٹ آل کر کے اس کا کیس کو چینج کر سکتے ہیں چینج کیس آپ کر سکتے ہیں تو جنہوں کو جنہوں کو معلوم ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں جنہوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے ہیں اب جیسے علی ہے میں نے اس پورے ورڈ کو سیلیکٹ کیا ویسے علی گلت لکھا ہوا ہے ہم ٹریپل اے کو ختم کر دیتے ہیں اب یہ بن گیا علی ریڈ لائن بلے وہ ختم ہو چکی ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا میں چینج کیس پہ میں نے کلک کیا اب سینٹنس کیس سینٹنس کیس ہمارے پاس پیلا ورڈ کے پیٹل ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس لور کیس میں کیونکہ سارے ورڈ چھوٹے ہیں اپر کیس میں جیسے اپر ور کیس پہ کلک کروں گا تو سارے کیپیٹل میں ہو جائیں اس کے بعد کیپلائس ایچ ورڈ پہ لورڈ بڑھا ہو جائے اس کے بعد ٹوگل کیس پہ لورڈ چھوٹا باقی سارے ورڈ بڑھا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں یہ بڑا اپشن یہ کیا کرتا ہے کیلئر آل فارمیٹنگ اگر اب اس کو پہلے اس کا کیس چینج کر لیتے ہیں ہم نے اس کو کر دیا کیپلائس ایچ ورڈ ٹھیک ہے میں نے اس کو تھوڑی کلرنگ دے دی یہ میں نے اس کو کلرنگ دے دی اور فونٹ اسٹائل دیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹارٹنگ میں جیسے تھا نا اس کی فونٹ سائز گیا رہا تھی اور بائی ڈی فارڈ فونٹ اسٹائل تھا بائی ڈی فارڈ اس چیز کو بولتے ہیں پریویس لیکچر پہ بھی میں نے بتایا تھا اور ابھی بتا دیتا ہوں جب آپ ایم اس ورڈ اوپن کریں گے تو آپ کو ادھر ایک لینگویج دیکھے گی اور اس کے بعد ادھر فونٹ سائز آپ کو 11 نظر آئے گی ٹھیک ہے اب یہ والا آپشن کیا کام کرتا ہے ہم نے کسی بھی ورڈ کے اوپر ہم نے اس کو کلر دیا اس کا فونٹ اسٹائل چینج کیا لیکن ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہوں سارا کام ختم کر دے گا کلرنگ فونٹ اسٹائل سارے ایڈیٹنگ اس ورڈ کے اوپر سے ختم کر دے گا یہ دیکھیں اب اس نے سب کچھ ختم کر دیا فونٹ ختم کر دیا فونٹ سائز ختم کر دیا فونٹ اسٹائل ختم کر دیا کلر ختم کر دیا سب کچھ ختم کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد تو اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں شارٹ کرتے کے لیے کیا تو یہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے پون کی سٹائل ہم پھر سے دے دیتے ہیں ایسے اچھا نہیں لگا یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ شو نہیں ہو رہا تھوڑا میں اس کو سائیڈ میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ آ گیا میں نے اس کو سیلیٹ کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکس ایفیکٹ دیکھیں جیسے ہی میں اپنے ماوس کو لے کے جا رہا ہوں آٹومیٹک چینج ہو رہا ہوں پریویس ورجن میں کیا ہوتا ہے ہمیں کلک کرنا پڑتا ہے تب وہ جا کے اکٹیو ہوتا ہے پھر ہمیں شو ہوتا ہے لیکن اس میں دیکھیں جیسے ہی ماوس کو اکشن ایفیکٹ کے اوپر لے کے جا رہا ہوں وہ آٹومیٹک اپلائن ہو رہا ہے علی ہو گیا یہ دیکھیں علی کتنا چل رہا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمیں اس پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی آؤٹلائن ہے آؤٹلائن کے اندر کافی پراپرٹیز ہیں شیڈو ہیں اس کے اندر پراپرٹیز ہے ریکسیکشن ہے اس کے اندر پراپرٹیز ہے گلو ہے اس کے اندر پراپرٹیز ہے تو آج کا لیکچر اتنا ہی بس اگر کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن نہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ انفارمیشن ایک اور آخر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب ہم اپنے فائل کو کلوز کرتے ہیں اب دیکھیں میرے پاس ڈاکیومنٹ ون لکھا ہوا ہے مطلب یہ فائل سیو نہیں ہے شارٹکٹ کی سیو کرنے کی کنٹرول ایس ٹھیک ہے سیو کرنے کی شارٹکٹ کی ہمارے پاس ہے کنٹرول ایس اگر آپ کے پاس کوئی فائل سیو نہیں ہے آپ گلتی سے یہ کلوز کے بٹن پر کلک کر دیتے ہو پھر ایمیس آفیس آپ کو ایک ٹیکس بوکس دے گا ایک پوپ اپ میسیج دے گا کہ بھائی آپ نے جو پلہ ورد لکھا تھا وہ آٹومیٹک اس کو نام دے دے گا کہ بھائی آپ نے علی لکھا تھا علی کی جگہ میں کچھ بھی لکھتا ادھر وہ ورد آ جاتا ٹھیک ہے یہ ڈاٹ ڈی او سکس ڈی او سی ایکس یہ اس کی فائل ٹائپ لکھتی ہے ٹھیک ہے ایکسٹینشن جس کو بولتے ہیں فائل ٹائپ بولتے ہیں اب یہ ہمیں بول رہا ہے کہ بھائی اپنی آنڈرائیز میں سیف کرو پرسنل میں لیکن ہمیں اس کو کہ اگر میں سیف کرنا ہے ٹیکسٹاپ کے ہم نے ٹیکسٹاپ پہ کلک کیا اور ہم نے اس پہ سیف پہ کلک کر دیا تو ہمارے پاس یہ دیکھنا وہ فائل کلوز ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس پورا ساپٹر کلوز ہو گیا کیونکہ ہم نے کلوز کے بٹن پہ کلک کیا تو ادھر سے سیف کر دیا یہ ڈاکیومنٹ یہ ڈیکسٹاپ کے ہمارے پاس ٹائل آ چکی ہے اب ہم اس کو فیسٹ اپن کر لیتا ہے یہ دیکھنا ادھر نام چینج ہو گیا اس سیف اندھا تیسیل کیا گیا ٹھیک ہے سیف کرنے کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول ایس ایک بار پھر سے بول دیتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ